موسیقی 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 یعنی کہ گھڑ لیا ہے ہاف کپ گھڑ لیا ہے اور ہاف کپ ہی میں نے اس میں چینی لی ہے اور جو ہے ون ڈیبل سپون اس میں جو ہے چلی اور ون ڈی سپون زیرا ون ڈی سپون ہی ریگولر نمک ہے ایک پنچ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈرائیڈ جنجر یعنی کہ سونٹ ہے اور ویورز اب جو ہے جو خاص بات جو آپ نے سمجھنے کی ہے وہ ہے اس چٹنی کو بنانے کا میتھڈ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہے وہ ایمبلی اور خوبانی آپ نے لینی ہے آپ نے آلو بخارہ ڈرائیڈ آلو بخارہ نہیں لینا بلکہ آپ نے خوش خوبانی جو ہے وہ لینی ہے خوبانی اب آپ دیکھ لیں کہ ویورز خوش خوبانی جو ہے وہ میں نے اس کو بھی تقریباً ایک گھنٹہ جو ہے نیم گرم پانی میں بھگو کے رکھا تھا اب یہ بہت سوفٹ ہوتی ہو چکی ہے خوش خوبانی کا جو ٹیکنیک جو میں نے آپ سے بات کیا وہ یہ کہ چونکہ یہ ڈرائیڈ فارم میں ہوتی ہے اس لیے اس کو جو ہے زمین پر رکھ کے سکھایا جاتا ہے اس میں ڈرٹ وغیرہ ہوتی ہے آپ نے خوبانی کی چٹنی بنانے سے پہلے جو ہے آپ نے اس کو بہت دھیان سے اس کو دھونے ہے دھونے کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے پہلے دس سے پندہ منٹ نورمل پانی میں بھگو کے رکھیں گے اس کے بعد اس کو آپ جو ہے وہ اچھے دکھے سے جو ہے وہ آپ واش کریں گے اس کے بعد نیم گرم پانی میں اس کو بھگو دیں گے ایک گھنٹے کے لیے امبلی میں نے ہاف کپ جو ہے وہ نیم گرم پانی کے اندر بھگونے کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر سے بیج گھٹلیاں نکال لی تھی یہ امبلی کا پلپ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ورز اب آپ نے امبلی کا جو پلپ ہے اور خوش خوبانی کا جو پلپ ہے وہ اور اس کے بعد زیرہ ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھے دکھے سے گرانڈ کر کے ایک جو ہے وہ پیسٹ بنا لی دی ہے اب ایک پین میں جو ہے ہم اپنا جو ہے گرانڈ بکسٹر وہ شامل کریں گے یاد رکھے گا کہ اس میں جو ہے وہ ایک کپ جو ہے خوبانی والا پانی اور ہاف کپ جو ہے وہ امبلی والا پانی وہ جو ہے اس پانی سبیت میں نے اس کو جو ہے وہ گرانڈ کیا ہے جو کہ چینی اور گڑ یہ بھی دونوں جو ہیں کہ جیسے میلٹ ہوتے جائیں گے اور وہ پانی چھوڑتے ہیں اس لئے ہمیں جو ہے ایکسٹر پانی کی ضرورت نہیں ہے گرانڈ جار کو اچھے دکھے سے جو ہے آپ ساف کی جائے گا تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے ہم وہ پانی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اب جو ہے ہم نے میڈیم فلیم پہ جو ہے اپنی خوبانی کے پیس کو اور ابلی کے پیس کو رکھتیا ہے اب اس پہ جو ون بائی ون ہم اس میں چینی شامل کریں گے چینی ہاف کپ اس کے بعد ہاف کپ جو ہے ہمارا جو ہے گڑ گڑ آپ نے مس شامل کرنا ہے کیونکہ گڑ کے ٹیسٹ بہت زبدہ ساتھ ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں شامل کریں گے نمک نمک میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون ڈالا ہے اور اس میں جو ہے ہماری ڈرائی سونٹ ڈرائی ساری ڈرائی جنجر یعنی کے سونٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ کرشٹ ریڈ چیلی بس ویورز دیئے جو ہے بہت آسان سی انگریڈنٹ کے ساتھ جو ہے ہماری چٹ پر جو ہے وہ املی اور خوش خوبانی کی چٹنی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی آپ نے جو ہے ویورز اس کو تقریباً تین سے چار میڈر تک جو ہے وہ آپ نے اس کو پکانا ہے یعنی جب تک آپ کی چینی اور گھڑ اچھے طریقے سے جو ہے ملٹ نہ ہو جائے آپ اس کو ہلاتے رہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں چینی اور گھڑ جو ہے وہ ملٹ ہو چکا ہے ہماری مزے دار سی جو ہے وہ املی اور خوش خوبانی کی جو ہے وہ ڈپنگ سوس جو ہے وہ ریڈی ہے آپ اس کو بریانی کے ساتھ آپ اس کو سنیکس کے ساتھ سیکھ کباب کے ساتھ اور فرائز کے ساتھ آپ جس کے ساتھ بھی سرف کرنا چاہئے یہ بہت زبردست ٹیسٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کے ساتھ بنتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس کسی اور ریسپے کے ساتھ اپنے ویوز پر ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ